بی جے پی کے خومی ترجمان راجی صبیہ ایم پی زفر اسلام کمبل تقسیم کرنے کی تخریب میں شرکت کیلئے مردبات پہنچے بی جے پی کے راجی صبیہ ایم پی زفر اسلام نے ایس پی سپریم اکھلی شیادف کو نشانہ بنایا اکھلی شیادف تین سو یونٹ بجلی مفت دینے کے جھوٹے وعدے کر رہے ہیں اتر پردیش میں ایس پی نے مفت میں کچھ نہیں دیا صرف ایس پی نے اتر پردیش میں انڈا گردی کی ہے اور سماج جادی پارٹی اس بار پھر اسمبل انتخابات میں بری طرح ہارنے والی اکھلے شیادف ووٹروں کو راغب کرنے کے لئے بڑے بڑے وعدے کر رہے ہیں یوگی جی کی قیادت میں بھارتی جنتہ پارٹی دوہزار بائس میں دوبارہ حکومت بنانے جا رہی ہے دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی کا کارکرتہ ہوں ہر کارکرتہ کا دائیت ایک ہی ہے کہ سماج کی سیوہ کرنا ہے آج بھی جو پروگرام یہاں پر ڈاکٹر راکیش سنگ جی نے ارگنائز کیا ہے اس سماج میں جو کمبل وطرن میں جو گریب لوگوں کو اس موسم میں شیط لہری میں کہیں نہ کہیں ان کے کام آنے کے لئے آج انہوں نے رجائی اور کمبل وطرن کرنے کا جو پریاز کیا ہے ان کے ہاتھ کو بٹانے کے لئے میں آج یہاں پر آیا ہوں ساتھ ساتھ اور بھی کئی پروگرام ہے ہمارے اس لئے کہ میں ڈی ایم سے ملا اور چیف میڈیکل آفیسر سے ملا ہے اس لئے کہ اومکرون بڑھتا جا رہا ہے تیزی سے اس کی کیا یہاں پر بیوستہ ہے اس کی بھی ہم نے سب سے پورے پورے جانکاری لی کچھ اور اگر ان کو ساہیتی کی ضرورت ہے تو اس کے بارے میں بھی جانکاری لی اور ہم نے پورا اس کا معاینہ کیا جو ہم پریپیرنس ہے ہماری تیاری ہے اس کے بارے میں پورا معاینہ کیا چیف میڈیکل آفیسر اور ساتھ میں ڈی ایم کے ساتھ مل کے اور اس کی بھی جو ہے جانکاری آپ لوگوں کو شاید وہ بھی دے دیں گے یا ہمارے پریس ریلیز ہم اس پر جاری کریں گے ساتھ ساتھ ہم اور بھی کچھ لوگو کچھ اور بیدان سبا میں جائیں گے وہاں اپنے کارکرتاؤں کے پروگرام کو سمبودیت کریں گے یہی آج کا ہے جو ہے پروگرام ہے آپ نے مجھ سے کہا کہ مجھے جمعے باری ملی ہے مراد میں نے یہ نہیں کہا کہ سارے بیدان سبا کی ذمہ داری کوئی الیکشن کو دیکھتے ہوئے ملی ہے ہم یہاں پر سے بھارتی جانتہ پارٹی کا کوئی سانسد نہیں ہے اس لئے بھارتی جانتہ پارٹی نے ایسا ڈیسائٹ کیا ہمارے راشتی عددگ جی نے اور پردیش کے مکمانتری جی نے ڈیسائٹ کیا ہے یہ فیصلہ لیا کہ یہاں پر وکاس کی گتی کو بڑھانے کے لیے مجھے ادایت بھی دیے گیا ہے کہ یہاں پر وکاس کی گتی بڑھے اور اس کے لیے ہم اس پر پچھلے ایک سال سے کام کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ میں چالیس پچاس بار یہاں پر سارے کارے کرتا ہم ہے اور سب ہم یہاں چالیس پچاس بار آ چکے ہیں بہت سارے ایسے کام کیے جو پہلے پچھلے سالوں سال سے یہاں پر رکا ہوا تھا اس کو کام کو انجام دینے کا کام کیا ہے اس لئے کہ سرکار کے طرف سے بہت سارے سکیم ساتھی ہے لیکن زمین وہ اتارنے کا کام کہیں نہ کہیں جو ہے پرتیاشیوں کا کام ہوتا ہے جو جیت کے آتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے یہاں پر جو ریپریزنٹیٹیو جو سماجوادی پارٹی کے ہیں وہ شاید ان کی روچی نہیں ہے کہ وکاس کے کام میں ان کی روچی نہیں ہے اور اس لئے یہ کام اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہمیں پارٹی نے یہ دائی تو دیا ہے اور ہم اس پچھلے ایک سال سے اس کام میں لگے ہوئے ہیں اس میں پورا سہیوگ جو ہے ہمارے پارٹی کے ہر یہاں پر بڑے اور چھوٹے اور سینئر بزرگ چھوٹے بڑے بھائی جیسے کارکرتہ سب کا ہم کو پورا پورا جو ہے سمرتن پرابت ہوا ہے اور ہم اس دشاہ میں کام کریں اس لئے کہ ہمارا سب کا ایک ہی لکش ہے کہ ہمیں وکاس کے راستے میں تیزی سے آگے بڑھنا اور لوگوں کی زندگی کو چینج کرنا ہے اور اس کے لئے ہم پورے طور